ہاں بڑا نوے سال کا بھی چلے گا نفس چلنی جائے دی تیری میرے مجھے تو بہت خواہش تھی ایک میں ماں بنتی میں پریزن ہوتا کہ میں کیوٹ سا میرا بیبی ہوتا ہر عورت کی خواہش ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے گوڑ گفٹنگ ہوتا شالی کے بعد محبت ہوتی ہے وہ سب سے خوبصد ہوتی ہے کیونکہ وہ رشتہ ایک پاک ہیزہ رشتہ ہوتا ہے اس میں میاں بیبی کا محبت میں کتنی دفعہ نکامی ہوئی محبت میں مجھے ابھی تک محبت نہیں ہوئی یہ سب سے بڑا جھوٹا ایک ہی اپنے شوہر سے ہوئی تھی وہ خود سالہ گردار نکلا آج کے دن تک تھی آپ لوگوں کو معاف کیا آج میں گندی بات نہیں کروں گی نیک شو میں ظہر آپ کو ایک نئی آرنی چاہت کھر لو پھر کوئی لگنے کا نمگلی تھا دی یہ بہت بے شرم ہو رہا ہے ابھی کیا کر رہی ہیں کئی نظر نہیں آتی دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی حالات جا رہے ہیں وہ خراب جا رہے ہیں انڈسٹی کے علاوہ بھی تین ماہ گرمی کے تھے اس کی ویسے کام نہیں تھا کچھ ہمارے لاہور کی بات کری کراچی میں اگر میں کام کرنے گئی تھی تو کراچی والوں نے اپنی مرضی کا کام دینا تھا وہ مین کریکٹر نہیں دیتے وہ آپ کو بہن کا دے دیں گا آپ کو سسٹر کا دے دیں گے بھابی کا کریکٹر دے دیں گے آپ کو بجڑ کیا دیں گے آپ کو شفٹنگ دیں گے دس ہزار بارہ ہزار بس مطلب آپ کے اگر یہ بھی دے دیں تو ان کی قسمت ہے ہماری تو بات ہے کراچی والوں کا رویہ ہمارے لاہوریوں کے ساتھ بلکل اچھا نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں بندی وہ ہوں جو صدی بات کروں میں نے آج تک کبھی کسی کی عزت کا خیال نہیں کیا فلودہ ہی بنایا ہوگا شاید اپنی کا نہیں کیا تو کسی کا کیا کرنا ہے سچی بات ہے بندی وہ ہی ہے جو سچی بولے مینو کی لگے کوئی ڈوب دیا تھے ڈوبے تردہ تھے ترے محبت میں کتنی دفعہ نکامی ہوئی محبت میں محبت میں مجھے ابھی تک محبت نہیں ہوئی یہ سب سے بڑا جھوٹا ایک ہی اپنے شوہر سے ہوئی تھی وہ خود سالہ گردار نکلا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ مجھے محبت نہیں ہوئی یہ خود ہی کہہ دیا ہے محبت شادی کے بعد ہوئی دیکھیں شادی سے پہلے میں نے کوئی افیر نہیں تھا میں نے اپنے کام پہ ہمیشہ فوکس کیا کیونکہ پیسہ ہے تو کام محبت بھی ہوگی اور ہمیں پہلی تو بات ہے مجھے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس عورت کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس جائدات اپنی ہو آپ کے پاس ہر چیز اپنی ہو میں کہتی ہوں کہ مرد بھی آپ کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ جو ایک سٹرونگ فیملی سے محبت کو دو لفظوں میں کس طرح بیان کریں دو لفظوں میں اگر شادی سے پہلے جو محبت ہو جاتی ہے وہ ٹائم پاس ہوتی ہے اس پہ شادی ہو جائے تو ہو جائے نہیں تو نہ سہی اور جو شادی کے بعد محبت ہوتی ہے وہ سب سے خوبصد ہوتی ہے کیونکہ وہ رشتہ ایک پاک ہیزہ رشتہ ہوتا ہے اس میں میاں بی بی کا محبت ایک گھرائی کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ایک جنور محبت کرتے ہیں اگر اس میں کوئی رشتہ اگر آپ سے جڑتا بھی ہے تو وہ رشتہ ہوتا ہے جو آپ کی خوبصد سی الاد آتی ہے آپ کے سامنے میرے مجھے تو بہت خواہش تھی کہ میں ماں بنتی میں پریزن ہوتا کہ میں کیوٹ سا میرا بی بی ہوتا ہر عورت کی خواہش ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے لئے گوڈ گفٹنگ ہوتا لیکن چلیں جو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہر چگہ پہ ہوتے ہیں تو شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا آگے شادی کا سوچ ہے شادی کا ابھی تک تو میں نے کوئی پلان نہیں ہے میرا شادی کا میرا ایک ہی مقصد ہوگا جب بھی کروں گی تو بنا سوچے کبھی بھی نہیں کروں گی بہت اچھی بات ہے جی ناظرین آپ نے لائبہ کی باتیں سنی چٹپٹی بھی باتیں تھی اور گھٹی مٹی باتیں بھی تھی بڑی سریس باتیں بھی تھی لیکن آپ بھی نہیں جان پائیں گے کہ لائبہ بیسکلی ہے کیا کیوں نہیں میں بیسکلی کیا ہوں میں ایک عورت ہوں اور ایک عام عورت ہوں مجھے نہ تو دیکھیں یہ بندی ہے یہ بہت اچھی بندی ہے یہ نہیں کہ میں اس کے موہ پہ تعریف کر رہی ہوں تعریف وہ ہوتی ہے جو پیٹ پیچھے بھی کی جائے اور سب کے سامنے کی جائے اس بندی کی خاصیت ہے کہ یہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی اور آرٹس کو جانتی ہے کیونکہ اس نے پرفیشنلیسی میں زندگی گزاری ہے تو آپ اس کی لائف میں کیا ہے اللہ پاک اس کے بھی نصیبوں میں اچھا کرے اور میرے نصیبوں میں جس نے بھی آنا ہے تو پائی کار گوٹھی پہلے انتظام کر کے آئیں ہاں جی جس نے بھی آنا ہے کار گوٹھی دیں انتظام کر کے میں تو مجھے نہ تو کوئی بوئی فرنڈ چاہیے جو میں جس کو کلاوں مجھے بڑڈہ ہو لیکن امیر ہو ہاں بڑڈہ نوے سال کا بھی چلے گا نفس چلنی چاہیے دی تیری بس نفس چلنی چاہیے گھڑی چلنی چاہیے اور پیسہ چلنا چاہیے ہاں بلکل پیسے کے بغیرے دیکھو میرا اپنا ذاتی محبت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بس نفس اور گاڑی اور پیسہ چلنا چاہیے بس دیکھو مینے کا میرا چار سے پانچ لاکر پہ گھر چاہے اگر وہ مجھے چھ سات لاکر پہ دے گا تو مجھے اتنی خوشی ہوگی نا کہ یار مجھے میرا خوبصورت اس کو کیا خوشی تو ہوگی اب اس کے نصیبوں میں اس کو کاکا چاہیے یا پٹاکا چاہیے یہ تو اس پر دیپینڈ کرتا ہے اگر سے نفے سال کا بھابے کا پھر بہت آجا دی بڑے بارے بھی عشق پہ آگا رہا لائی با نے چینج ہو جانا ہے لائی با کے جو اتنی خوبصورت باتیں سنی وہ کچھ اور ہو جائیں گی وہ کچھ اور ہو جائیں گی لوگوں نے کہا اندر کی رو عطمہ جھاگنے لگ گئی لائی با کی تو میں نہیں جگانا جاتی معافی دیتی ہوں آج آج کے دن تختیاب لوگوں کو معاف کیا آج میں گندی بات نہیں کروں گی نیک شو میں ظہر آپ کو ایک نہیں آرنی چاہت کھر لو پھر کوئی لگا نے کہا انگلی تھا دی لائی با نے یہ بہت بے شرم ہو رہا ہے کہیں سے نکل نہیں یہ آپ کی انگلی بھی تو کھڑی ہوتی ہے یہ آپ کا انگوٹھا چھوٹا ہے فائدہ کیا جی تو دیکھا ناظرین آپ لائی با کے اگر میں کچھ اور باتیں کہتی تو لائی با کی کچھ اور ہی اندر کی سٹوڑیاں نگل آنی تھی کچھ اور بھی جو ہے نا خیر بارال آپ بتائیے گا کہ لائی با کو کیا کرنا چاہیے لائی با کیلئی کوئی اچھے اچھے کمنٹس ہیں برے کمنٹس جو بھی ہے وہ آپ تو لازمی دیتے ہیں گالہ دینا راج راج کے اور ہاں جی تو وہ ضرور دینا اسی کے ساتھ اپنی ہوش گفتا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ